اسلام علیکم ویلکم ٹو فارین آز کوکنگ آج میں آپ کے ساتھ سویٹ پٹیٹو یعنی شکرکندی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ کافی ہیلڈی ریسپی ہے اور یہ ہمارے سکین اور بالمکیل کی بہت زیادہ اچھی ہے تو چلیں شروع کرتی ہیں تو یہاں میں نے 800 گرام شکرکندی لی ہے اور میں نے میڈیم سائز کی لی ہے تو اس کو فائل پیپر میں ریپ کر لوں گی اچھے طریقے سے اس سے یہ ہوگا کہ یہ اوورکک نہیں ہوگی اور پرفیکٹ طریقے سے سٹیم بھی ہوگی اور بیک بھی ہوگی کیونکہ میں دو طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو ادھر میں نے سٹیمر تیار کر لیا ہے اور اس میں ایک ایک کر کے میں یہ ڈال دوں گی شکرکندی اور اگر میڈیم سائز کی ہے تو تقریباً تیس سے چالیس منٹ لگ سکتے ہیں اور اگر بڑی سائز کی ہے تو ایک گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے اور اوپر سے میں کور کر دوں گی میں اب اس کو بھون رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے توا لیا ہے اور اس طریقے سے میں ریپ کر کے توے کی اوپر رکھتوں گی اور اوپر سے کور کروں گی اور ہر دس منٹ کے بعد مجھے اس کو چیک کرنا ہے یعنی کہ مجھے اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے رہنا ہے تو یہ دیکھیں میں اچھے طریقے سے چیک کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں پھر میں نے اس کو کور کر دیا ہے پھر میں اس کو چیک کر رہی ہوں تو تقریباً چالیس منٹ لگے ہیں اس کو اور اب میں ٹوٹ پک کی مدد سے اس کو چیک کر رہی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک جا رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پرفیکٹلی کوک ہو چکی ہے تو اب میں اس کو آپ کو پیل کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں فائل پیپر کے اندر کور کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کا ٹیسٹ بلکل خراب نہیں ہوگا اور یہ جلے کی بھی نہیں اور اس طرح بھوننے سے یہ یالو کلر کی ہو گئی ہے جو ہم سٹیم کریں گے وہ وائٹ کلر کی رہے گی اور یہ دیکھیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں یہ کتنے اچھے طریقے سے پرفیکٹلی کوک ہو چکی ہے اور اوور کک بلکل نہیں ہوئی یہ دیکھیں اب دوسرا بھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھا رہی ہوں اس طریقے سے آپ اس کی چارٹ بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو اسی وقتی فائل پیپر کے اندر سے نکالنا ہے جب آپ کو سرف کرنی ہو اور جو ہم نے سٹیم کی تھی اس کو بھی میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ذرا وائٹ کلر کی ہے اور یہ بھی بہت اچھے طریقے سے کک ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کو شاشری سٹک کے اوپر لگا کے دکھاتی ہوں آپ کو اس طریقے سے آپ بچوں کو بنا کے دیں اور اپنے گیسٹ کو بھی سرف کر سکتے ہیں اس طریقے سے اور اب میں اس کی اوپر کھٹی ڈال رہی ہوں اور اس کی اوپر میں چاٹ مسالہ ڈالوں گی یا آپ کالا نمک بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اس کی اوپر املی کی چٹنی ڈالوں گی جس سے یہ اور زیادہ ٹیسٹی ہو جائے گی اور آپ کسی بھی طریقے سے سرف کر سکتے ہیں ہوپس ہو آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی گی ٹیک کیر کیر